موسیقی بتائی اگر کیمجلو ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے ساڈ بیادر میں اس کے ہمیں پرس بریز کیجئے گا کہ کیا ان سے سے کیا اور اس کا مقصد کیا رکھیں گے یہ جو انڈر سکچن کے لڑکے آئے ہیں یہ آویسلی پچھلے تین سال سے دو سال سے یہاں پہ اکیڈمی میں آ رہے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ لڑکے ہیں جو کہ پچھلے دو ٹور کر چکے ہوئے ہیں ایک تو اسٹریلیا کے اگنسٹ دبائی میں جہاں پہ انہوں نے 3-2 سے اسٹریلیا کے اگنسٹ سریز جیتی تھی اس کے بعد ان کو چار پانچ دن کے لیے یہاں پہ دوبارہ بلائیا گیا تھا بنگلہ دیش جانے سے پہلے یہاں پہ کیونکہ ان کو تھوڑا سا ٹائم کم ملا اور گرمی کا محسن سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا اچھی کنڈیشن میں تھے لڑکے اور ان کے لیے ایک نیا چیلنج بھی تھا اور ایک نیا سرفس کے پر ان کو جانا تھا جہاں پہ کنڈیشنز جانتی تھیں اور ویڈر جانتی تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ میں ایک سال جب بنگلہ دیش ٹیم کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں کہ وہاں ہمیڈیٹی اس سیزن میں جب یہ گئے ہیں اور وہاں بنگلہ دیش میں جہاں ان کے میچز تھے تو وہاں ان کو تھوڑی سی ہیٹ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے لیے لڑکے گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ ویڈر جو ہے وہ بہت بڑا پار پلے کرتا ہے جیسے سری لنکا ہو گیا سب کانٹیننٹ میں اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ سی کنڈیشنز میں آپ جائیں تو وہاں پہ سینہ بہت زیادہ آتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو چیز بات کی ہے ان لڑکوں کی پرفارمنسز کے اوپر وہ یہ تھی کہ ویڈر جو تھا ہاف دے کے بعد لڑکوں کے جو انرجی لیول تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ لڑکوں کو کریمس وغیرہ بھی آئے اور ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ان کو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اسی زمین میں جہاں ریجنل اکیڈمیز لگتی ہیں وہاں پہ ان لڑکوں کو بھی یہاں چار افتے کا کینٹ لگایا جائے اور ان کو ہی جو فیزیکل کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور ان کی جو کرکٹ کی سکلز ہیں ان کو بھی گدمی کے ساتھ جو ہے یہ انہاز کے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرکٹ یہ ہو رہا ہے وہ بیسک سے ہی چلتی ہے اور جتنے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں اگر نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو جہاں انڈر تھرٹین آتی ہے انڈر سکسٹین آتی ہے انڈر نائنٹین آتی ہے یا پاکستان ٹیم ہوتی ہے تو یہ سب بیسکس کے اوپر چلتی ہیں کوچنگ بھی جو ہے اور پلیئرز کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ بیسکس پہ ہوتا ہے اب بیسکس کو جتنا ہم سٹرانگ کرتے ہیں اتنا لڑکے کی انہانسمنٹ ہوتی ہے نمبر وہ لڑکوں کی سکل تو ہوتی ہے سب سے زیادہ ضروری یہ جو چیز ہے فیزیکلی کنیشن ان کو کرنا ان کی تکنیک کے اوپر کام کرنا یہ وہ ہاتھ ہیں جو کہ سکل کو انہانس کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی سکل کو انہانس کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے ٹیکٹکس اب جو ٹیکٹکس ہیں وہ منٹلی طور پر ان کے انہانسمنٹ ہوتی ہیں تو ان کو منٹلی طور پر جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ کنیشنز میں رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ بڑے جو چوینرز ہیں وہ بڑے پر لاس ٹین فٹین یئرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو تجربہ ہے اس چیز کا مجخد ریجنل لیول کے اوپر پندہ سوہ سال کا تجربہ ہے میں نے دوسری نیشنل ٹیمز کے ساتھ دیفرنٹ لیولز کے اوپر کام کیا ہوا ہے تو اس میں یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکوں کو کس چیز کو پر انڈیوجیوالی جو ہے پاسپولز بیٹسمنز اور پاسپولز فیلڈنگ کے ایریا میں اس لڑکوں کو ان کی بیسکس کو زیادہ سٹرونک کیا جاتا ہے میں نے کیا جاتا ہے اور جو کوئی انڈیوجیوالی کیا جاتا ہے میں نے اس لڑکوں کو پڑی سٹرونک کیا جاتا ہے میں نے کہا ہے ہمارے بیٹسمنز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی ایک تو جب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی ہے یا ہم ویسے ہسٹری پر اکستان کی دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کبھی بھی ابھی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہم بڑا انڈر ریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم جنرلی یہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہوئی ہے اگر جنرلی اوورال دیکھا جائے ٹیلنٹ وائز یا پرفارمنس وائز پاکستان ٹیم کا یہ ہمارے جو ہمارے گراس روپ کی کرکٹ ہے اس میں فرق تو ہے فرق تو ہے لیکن انٹرنیشنلی جو ہے لڑکے ہیں ان کی بیٹنگ کی آپ جہاں تک بات کرتے ہیں وہ اس جس ای میٹر آف ٹائم ہے اگر آپ نے کسی بڑے ٹورنا میٹر اگر ایون دو کہ آپ ورلڈ کپ میں بھی آپ دیکھیں تو کئی ایسے اچھے لڑکوں نے پرفارمنس کیا ہے لیکن کلک نہیں کر پائے ہیں سرٹن ٹائم پہ سرٹن کلک نہیں ملی ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف بات یہ کہ ہمارا جو گراس روپ کا جو لیول ہے اس کو تھوڑا سا سٹرکچر کو اور ویل سٹرکچر کر دیا جائے تو اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی جائیں تو ہمیں اور بہتر ریزرٹس مل سکتے ہیں ادروائز یہ نہیں ہے کہ سٹرکچر خراب ہے بالکل اگر بالکل خراب ہو تو اس میں آپ کو زیرو پرسنٹ جو ہے آپ کو نتیجہ ملے گا اور میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود جس طرح کا ہمارا سٹرکچر ہے اس میں اچھے ایسے دور بھی ہیں جہاں پاکٹن ٹائم میں بہت اچھے ریزرٹس ملی ہیں آپ کو بہت ساری ایسی چیمپینشپس ہیں خاص طور پر آپ جو انٹرڈکشن انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین کا ہو گیا ہے انڈر نائنٹین کے ہمارے پاس بہت بڑے چیمپینشپس ہیں ہم نے انڈر سیمنٹین ایشیا کپ جیتا ہوا ہے انڈر نائنٹین کا ٹورنمیٹ جیتا ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی یہ اسٹیلیا کے اگنس جیتے ہیں بنگلہ دیش کے اگنس انہوں نے ہار ٹائم جی ہے جو کہ سریز کو لوس کیا ہے تو یہ ہار جیت کا معاملہ ہے یہ سپورٹس کا ایک پارٹ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ سیمن ایٹ ٹائمز آٹ اف ٹین ہوتی ہے راضہ دن کہ ٹین آٹ اف ٹین ہوتا ہے میرا خیال ہے ٹین آٹ اف ٹین جو ہے وہ کنسسٹنسی کا نام نہیں ہے اس جسٹ ای میٹر آف ٹائم کے ہاں ہم لوگ یہ سوچیں کہ اس وقت پر فارم نہیں ہوا ہے تو پر فارم کی جو ہسٹری اگر ہم دیکھیں سوگے تو سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہو وہ سکسس ہے ہماری ہل لیبل کے اوپر تینکی